بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چونکہ رمضان بس آیا ہی چاہتا ہے رمضان حج اور جہاد ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان کا انتظار ہوتا ہے ساری رغبت کے ساتھ تمام ذمہ داری کے احساس کے ساتھ مطلب ان تینوں مواقع کی آمد کا ایک وقت جب رہ جاتا ہے تو اس وقت گویا مسلمان اپنے نفس کی ریکنڈیشننگ کا عمل شروع کر دیتا ہے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے حج پہ جانے سے پہلے اور جہاد میں شریک ہونے سے پہلے تو یہ خصوصاً یہ تین مواقع ایسے ہیں جو اپنے انتظار کو نفس کا کنڈیشنر بنا دیتے ہیں تو آدمی ان کے آنے تک ایسی ایسا مفلسانہ اور عاشقانہ انتظار کرتا ہے ان کی آمد کا کہ وہ انتظار ہی آدمی کو ان تین مواقع میں اچھی طرح داخل ہونے کے لائق بنا دیتا ہے تو رمضان بھی بس آیا ہی چاہتا ہے تو اس کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں ان باتوں کا آغاز مثال کے طور پر یہاں سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ خلق فرما دیا اور ہم پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ خود کو تسلیق سانی کے عمل میں رکھنا یعنی خود کو دوبارہ پیدا کرتے رہنا یہ اللہ کا نظام خلق و عمر ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ جب وجود میں آگئے تو پھر وجود کے کمالات وجود کی میعاری حالتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ تسلیق کے عمل سے گزارتے رہنے کا نام ہے تو رمضان شریف جو ہے وہ اس میں اس کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے یعنی رمضان کا سب سے بڑا مصرف یہی ہے کہ اس ماہ مبارک کی ہر ساعت ہمارے لیے ایک نیا مرحلے تسلیق اور ہمارے اندر ایک نئی قوت تسلیق لے کر آیا ہے تو اس موقع سے اس مہینے بھر کی مدت سے فائدہ نہ اٹھانا وہ اپنے ساتھ گویا غیر ذمہ داری کا رویہ اختیار کرنا ہے اس مہینے کا بہت بڑا تقاضہ ہے کہ نفس کو بڑے احوال سے نہ صرف یہ کہ معنوس رکھا جائے بلکہ بڑے احوال کی پیدائش کے عمل کو نفس میں جاری رکھا جائے اسی کو پہلے کہ ہم دوسرا نام دے رہے ہیں کہ تخلیق ثانی کے عمل کو جاری رکھو کیونکہ میں ایک جسم ہوں میں ایک حال ہوں وجود نام ہے ہیپننگ کا اور بیکمنگ کا وجود کی دو ہی ستھیں ہیں نا کہ میں ایک واتے کے طور پر موجود ہوں اور اس موجود ہونے کے کچھ میاری احوال ہیں جو میرے موجود ہونے کی معنویت اور حقیقت کو مسلسل اسٹیبلش کرتے رہتے ہیں تو جس طرح مجھے وجود کو صورت میں محفوظ رکھنے کے قوانین کا خیال رکھنا پڑتا ہے اسی طرح وجود کو اس کی حقیقت کے ساتھ محفوظ رکھنے کے ضابطوں کی طرف بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے تو یہ یہ مہینہ یعنی غمزان کا مہینہ گویا میرے لیے ایک فطری موقع فراہم کر دیتا ہے کہ میں اپنے موجود ہونے کو وجود کے بہتر احوال کا حامل بناوں یعنی وجود بطور بیکمنگ کو جو ہے وہ اس مہینے میں ایک حالت کمال اور حالت اروج میں رکھنے یعنی بیکمنگ اسے کہتے ہیں ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا اس کو کہتے ہیں بیکمنگ تو میری اور آپ کی ہر پہلو سے یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ہونے کی جگہ پانے کے بعد ہونے کا شرب حاصل کر لینے کے بعد ہوتے رہنے کے عمل کو اپنے اندر جاری رکھیں واضح نہیں اس کو کہہ رہے ہیں ہیپننگ سے بیکمنگ میں رہنا اس پہلو سے اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آج یہ خواہش ہے کہ ایک نظام العمل سا بنایا جائے جس کی پابندی کر کے اس مہینے میں جو بہترین نعمتیں اللہ نے ہر ایک کی دسترس میں دے رکھی ہیں انہیں حاصل کر لیا جائے اس کی تمہید یہ ہے کہ بندے کی مسلمان کی اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنی واحد پہچان بنا لینے والے کی نفسیات تین چیزوں پر گویا تین پلس پر کھڑا ہوا اسٹرکچر ہوتا ہے ایک ستون ہے تقوی ٹھیک ہے نا دوسرا ستون ہے ذکر اور تیسرا ستون ہے اخلاص یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کی یہ تین بنیادیں ہیں اور مسلمان اپنی نفسیات کے بنیادی محرکات کے طور پر انہیں اپنے اندر زندہ حالت میں مسلسل فنکشنل لگتا ہے وہ یہ ذمہ داری لیتا ہے تو تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دالی گئی ایک مستقل ذمہ داری یعنی ترکِ معصیت کو ادا کرنے کے لیے درکار قوت تقوی کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہوتے ہیں یعنی تقوی وہ بنیادی ملکہ ہے ہماری فطرت کا جو ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب کروا سکنے والی قوت کے حامل بن جائیں دوسرا جو ہے ذکر ذکر اس لیے ہے تاکہ ہم اس دین کے دوسرے سب سے بڑے مقصد کو ادا کرنے کے لائق ہو جائیں اور وہ دوسرا مقصد ہے ترکِ غفلت جس طرح تقوی ہمیں معصیت سے بچانے کی زمانت دیتا ہے اسی طرح ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ یہ اگر ہمیں میسر آ جائے تو پھر غفلت سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے پھر ہم غافل نہیں رہتے تیسرا جو اخلاص ہے یہ جیسے ایک عاموختہ کی طرح دورا رہا ہوں پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ کرتے ہیں اخلاص تقوی اور ذکر کا مجموعہ ہے یعنی اخلاص جو ہے وہ تقوی اور ذکر دونوں اگر اپنی بہترین حالت کے ساتھ نفس میں مرکزی جگہ بنا لیں تو اس کے نتیجے کو اخلاص کہتے ہیں مخلص بندہ کون ہے جو تقوی کی مدد سے گناہ سے بچ رہا ہے اور ذکر کی رہنمائی میں غفلت سے آزاد ہے تو جو ترک معصیت اور ترک غفلت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کامیاب ہے وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے واضح ہے نا یعنی گویا تقوی اور اخلاص تقوی اور ذکر دو پروں کی طرح ہیں یہ پر جس پرندے کو اُڑاتے ہیں وہ پرندہ اخلاص ہے تو یہ تین جو لفظ ایمانی کے بنیادی ترین مستقل ترین احوال ہیں یہ تینوں جو ہیں رمضان میں گویا اپنی پرورش اور اپنی تقویت کا پورا سامان کسی بڑے مجاہدے میں پڑے بغیر حاصل کر لیتے ہیں تو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بخشی گئی اس آسانی سے فائدہ نہ اٹھانا وہ بہت بڑی نادانی ہوگی تو ہم کوشش یہ کریں مطلب ہم سب میں اور آپ سب مل کے یہ کوشش کریں کہ اس مہینے کا ایک مقصود بنالیں کہ یا اللہ میں نے اس رمضان میں اپنا یہ مقصود بنایا ہے کہ مجھے وہ تقوی حاصل ہو جائے جو گناہ سے دور رکھتا ہے وہ ذکر نصیب ہو جائے جو غفلت سے پاک رکھتا ہے اور ان دونوں کے حاصل ہو جانے کے فطری نتیجے کے طور پر وہ اخلاص عطا ہو جائے جو اخلاص خود مجھے اپنے آپ سے خالی کروا کر تجھ سے بھر دیتا ہے اخلاص کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ سے خالی ہو کر اپنے رب کی یاد اپنے مالک کی مرضی اور اپنے معبود کے حکم سے بھر جائے یعنی اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی نہ احوالی نہ ذہنی نہ عملی کوئی ایسی جہت نہ رہ جائے جو اس کی بندگی کی طرف واضح اشارہ نہ کرے آپ سے میری اور آپ کی کامیابی کیا ہے کہ میرا ہر عمل میرا ہر حال اور میرا ہر خیال میرے عبداللہ ہونے پر ناقابل تردید شہدتیں جو آدمی اس ذمہ داری سے بچ رہا ہے وہ بے وفا ہے وہ اپنے وہ گویا موجود بامانی انداز میں موجود رکھنے رہنے میں دلچسپی نہیں رکھتا آپ سمجھ گیا نا یہ چیلنج یہ ہے کہ تم بالکل ایک ایپسرڈ بین کی طرح رہنا چاہتے ہو تم محض ایک بائیو بین کی سطح پر رہنا چاہتے ہو یا تم اپنے وجود کو اس کے پیرلل ایک بہترین حالت شعور کے ساتھ پربان چڑھانے کی حالت میں موجود رہنا چاہتے ہو کیا تم اپنے وجود کو مستند بنانا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کی سنت پر تو اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو گویا تم بندگی تو بہت دور کی بات ہے تم انسان کی حیثیت سے موجود رہنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہو واضح ہے نا تو اب اس مہینے میں میرا مقصود یہ ہو کہ یا اللہ میں ہیپننگ کی جگہ پر شکر گزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بیکمنگ کے پروسس میں مرتے دم کے لیے خود کو ڈال دینا چاہتا ہوں جس پروسس کی تکمیل تیرے تقوی پر ہوتی ہے تیرے ذکر پر ہوتی ہے تیرے ساتھ اخلاص پر ہوتی ہے یعنی وجود کو اس کی حقیقت کی فراہمی پر ہوتی ہے تو میں اس مہینے کو صرف اس لیے گزاروں کہ مجھے میرے موجود ہونے کی حقیقت اس سور کے ساتھ میسر آ جائے کہ پھر میرا وجود اپنے حقیقی پن کے احوال سے مرتے دم تک دستبردار نہ ہو خالی نہ ہو تو اس مقصد کو بنا کر ہمیں یہ رمضان گزارنا چاہیے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے اندر نہ کوئی ذہنی نتائج پیدا کر رہا ہے نہ اخلاقی سمرات پیدا کر رہا ہے نہ عمل کی وہ قسمیں ہم اس سے عقص کر رہے ہیں جو عمل مفید ہوتا ہے نتیجہ خیز ہوتا ہے اور جس عمل جس عمل کے نتیجے میں یہ دنیا اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ بن کر سامنے آتی ہے مطلب ہمارا دین ہمارے وجود کی حقیقت کو خیال حال اور افعال سے ثابت کرنے میں فی الحال خود ہماری نظر سے اوجل ہے تو اپنے دین کو خود اپنے لیے اتنا زیادہ معتل ہم نے کر رکھا ہے کہ اب اب انسانی ذہن کو اپنی بہتری کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے انسانی ارادے کو اپنی مضبوطی کے لیے جس عظم کی حاجت ہے انسانی طبیعت قلب اور نفس کو اپنی نمو کے لیے جس حال کی احتیاط ہے ان میں سے کوئی خیال کوئی حال اور کوئی عظم کوئی ارادہ کوئی عمل جو ہے وہ دین سے براہ راست اغز ہونے کی حالت میں خود ہمارے اندر موجود نہیں رہا تو اس مکمل خلا کو بھرنا ہے ہمیں اس رمضان میں واضح ہے نا تو اس کے لیے مجھے کچھ کچھ مطلب تدبیریں آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہیں اور وہ اس پہلو سے بھی ارز کرنی ہیں کہ ان تدبیروں پر میں بھی عمل کروں اور اس کا آپ کے سامنے وعدہ کروں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور تاکہ یہ کہ رمضان جو ہے وہ پردیسیوں کی طرح بن بلائے اجنبی مہمانوں کی طرح نہ گزرے ایک جبر بن کے نہ گزرے بلکہ ایسا لگے کہ اس زمانے میں جیسے اس پیس میں ہمارا ایک وطن ہوتا ہے اسی طرح ٹائم میں بھی ہمارا ایک وطن ہوتا ہے تو زمانے میں ہمارا جو وطن ہے وہ رمضان ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہمیں اپنے وطن زمانی میں پہنچاتا ہے اور جس طرح اپنے وطن کے ساتھ تعلق کے جو فطری احساسات اور آداب ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں تو ہمیں وہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے اس وطن زمانی سے اپنے اس وطن روحانی سے سے میچ کرنے والے احساسات اور جذبات اور احوال پیدا کر کے دکھاؤ اور ذرا بھی کوشش کروگے تو وہ احوال کسی بڑے مجاہدے میں پڑے بغیر حاصل ضرور ہوں گے یہ زمانت ہے اس مہینے میں تو اس کے لئے کچھ ارز کرنا ہے تو جیسا کہ ہم بار بار ارز کرتے آئے ہیں کہ اللہ کی درست معرفت کے ساتھ اللہ کی محبت اور خشیت اپنے اندر بیدار رکھنا یہ کل دین ہے کل دین آیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے تمام ضروری عذاب تعلیم کرنے اور ان عذاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی درست معرفت کے ساتھ اس سے محبت کرو اور اس سے ڈرو تو کیونکہ آدمی کی نفسیاتی اور پتری ساخت ایسی ہے کہ وہ صرف ڈرا ہوا نہیں رہ سکتا یعنی آدمی کو ڈر سے بہرحال ایک مغائرت اور ایک اجنبیت ہے یعنی ڈر پر آمادہ ہو جانا یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے تو آدمی اپنے تمام جذبات و احساسات کو یا اپنے پورے نظام زندگی کو محض ڈر کے محور پر نہیں چلا سکتا وہ اس کے لیے ہمیشہ ناگوار رہے گا یعنی اگر صرف ڈر ہے تو وہ چاہے کسی کا بھی ہو وہ ہمیشہ ناگوار ہے تو اسی وجہ سے محبت کو اللہ سے تعلق کا ایک ایسا تقاضہ بنایا گیا ہے جو ڈر کو اپنے سائے میں رکھے یعنی اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے اپنی واقعی ماہیت میں اللہ کا ڈر اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے آپ سمجھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو پرائمری سکیفیت ہے وہ محبت کی ہے اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ محبت ممکن ہی نہیں ہے محبوب کے ڈر کے بغیر جو جتنا محبوب ہوگا اس کے ساتھ میرے تعلق میں اس کو ڈرنے کا حال ضرور اس سے ڈرنے کا حال ضرور شامل ہوگا تو خیر مقصد یہ تھا کہ اللہ کی محبت اللہ سے ڈرنے کو واجب کرتی ہے اب یہاں سے کھڑے ہو کر اب ہمیں آگے چلنا ہے واضح نہ یعنی کہ تقویہ کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی اللہ کے جذبہ احسان مندی کی شدت سے اس کی پسند نا پسند کا ہمیشہ لحاظ رکھنا اور اس کی پسند نا پسند کو اپنی پسند نا پسند پر غالب رکھنا ٹھیک ہے نا ذکر کسے کہتے ہیں اللہ کے اس حضور کو جو اس کی محبت اور اس کی خشیت دونوں کو ایک حال کے طور پر محسوس کروائے یار ہم اس ذات کے بندے ہیں جس سے تعلق کا ایک حال ہے اور اس ایک حال میں محبت اور خوف دونوں جمعیں یہ صرف اللہ ہے جس کے تعلق کے حال میں محبت اور خشیت ایک ہی احساس کے دو حصے اللہ محبت اور جس کا در ایک ہی احساس کی طرح محسوس ہو یہ جو اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر کا ایک احساس میں ڈھل جانا ہے یہ اصل میں ریالائزیشن ہے کہ میں پورے طور پر ڈیپنڈ کرتا ہوں اپنے موجود ہونے کی تمام حالتوں میں اللہ پر مکمل طرح ریالائز حالت میں موجود ہے تو جس نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کی درست معرفت کے ساتھ اس کے تعلق کو اپنے اندر پیدا کر لینے میں کامیابی حاصل کر لی اس کا سب سے مستقل سب سے مرکزی سب سے بنیادی حال ایک بلینڈ کی طرح ہوگا جو اس کی محبت اور اس کے خوف کے مل جانے سے تیار ہوتا ہے یعنی اللہ کی محبت کا ایک جز بھی اللہ کے خوف سے خالی نہیں ہے اللہ کے خوف کے سہرائے آزم کا ایک ذرہ بھی اس کی محبت سے آری نہیں ہے تو یہ جو محبت اور خوف میں آئیڈنٹیکل ہو جانے کی حالت ہے محبت اور خوف کی حالت ہے یہ صرف تعلق باللہ کا خاصتہ ہے آپ کبھی غور کریں کہ اللہ سے ڈرنا ہو یا اللہ پہ مرنا ہو یہ اضروع احساس لذیذ ہیں نفس میں اتمینان کی حالت پیدا کرتے ہیں نفس میں فخر کے جذبات پیدا ہے اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میں اللہ سے ڈر ہوں آپ سمجھ یا نا تو یہ کیسی عجیب موجزاتی صورت حال ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت اضروع احساس ایک ہے اضروع فہم دو ہے محبت اور خشیت ذہن میں دو ہیں احساس میں ایک ہیں یہ موجزہ ہے یہ اللہ تبارک وطالع کی طرف سے دکھا گیا وہ موجزہ ہے جس کو ہر شخص ایکسپیرینس کر سکتا ہے واضح ہے نا تو اتنی بڑی موجزاتی فضا میں اتنے بڑے موجزاتی سانچے کی فراہمی کے ساتھ خود کو ان وجودی احوال میں ڈالنے سے ڈرنا جہاں تعلق باللہ کی یہ صورتیں اپنا ظہور کرتی ہیں اور ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ انتہائی نہ سمجھی کی بات ہے یہ انتہائی خود آذاری کی بات ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے تو اس جذبے سے اٹھیں کہ یا اللہ آپ کے تعلق کی ساری احساساتی تشکیل کا عمل بھی اس مہینے میں آپ کی توفیق سے مکمل کروں گا اور اس کی تکمیل یعنی اللہ سے تعلق کے احساسات کی تکمیل کا صرف ایک راستہ ہے اب آپ سمجھیں دوسری بات میں اس کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس مہینے کو اس طرح دیکھو کہ اللہ نے تمہارے تصوف میں تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنی تشکیل جدید اور تخلیق نو کرتے رہو انسانی اختیار کی کوئی حد نہیں ہے آپ خود سوچیں کہ اللہ نے مجھے مکمل طور پر مختار اور آزاد اور اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنی ہر سانس میں اپنے کرتا رہوں یہ ہر آدمی کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے تو اتنے بڑے اختیار کو کام میں نہ لانا یہ بے وقوفی کی بات ہے نا کہ میں جھاڑو دینے کے اختیار کو تو کام میں لاؤں اور دنیا پہ حکومت کرنے کی قوت کو موطل رکھوں یہ ناسمجھی کی بات ہے احساساتی تکمیل کروں گا اس مہینے میں یہ پہلا مقصد ہو گیا دوسرا مقصد یہ کہ یہ میں نے اپنی ایک سچی خواہش اور اپنا ایک صادق جذبہ تو بتا دیا کہ میں ایسا کروں گا لیکن یہ کہ اب مجھے خیال آیا کہ میں ایسا کیسے کروں گا تو اس کا بھی جواب اللہ ہی کی طرف سے فراہم شدہ ہے اور وہ جواب یہ ہے اتباع سنت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاجی مناسبت قیدہ کیے بغیر تعلق باللہ کی کوئی شرط پوری نہیں ہو سکتی نہ ذہنی شرط نہ حصی شرط نہ قلبی شرط نہ دوہانی شرط یعنی تعلق باللہ اپنے ہر زاویے سے اس بات پر منحصر ہے کہ میں تعلق باللہ کے زندہ مجسمے کے ساتھ کتنی ہماہنگی اور مناسبت رکھتا ہوں یعنی تعلق باللہ کا کامل ترین مجسمہ رسول اللہ صلی اللہ ہمیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق کی کوئی بھی جہد اللہ سے تعلق میں کام آنے والے بے شمار راستوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنائے بغیر تیہ کیا جا سکتا ہو اور یہ ساری کائنات پہ لازم ہے یعنی یہ صرف انہی کے لیے ناممکن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ان کے لیے بھی محال ہے جو رسول اللہ کو جانتے بھی نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس ایک پرسنل شلاخت رکھتا ہے اور ایک آفاتی حیثیت اور قانون کے درجہ رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج بندگی سے مناسبت پیدا کیے بغیر اللہ محض ایک تصور ہے اور میرا تعلق باللہ محض ایک تصور میں بنایا ہوا نظام ہے آپ سمجھ یا نا تو اس بات مطلب میں اس پہ زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی وجود اور ایک آفاقی قانون ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدیہ کی واحد منفیسٹیشن بھی ہیں تو آپ صلی اللہ IGHسلم کی ایک تاریخی اور شخصی حیثیت ہے وہ جن خوش نصیبوں کو اس شخصیت اس ذات اس سے پریمان لائے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر چلنے کا موقع مل گیا وہ خوش نصیب ہیں لیکن ایک اللہ کا آفاقی قانون ہے ایک اللہ کا قیامت تک کا قانون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی مزاج بندگی سے مناسبت پیدا کیے وغیر ہم اللہ کو حقیقی نہیں بنا سکتے پھر اللہ حقیقی نہیں ہے پھر بندگی حقیقی نہیں ہے پھر اللہ سے تعلق کا کوئی بھی تصور اور احساس حقیقی نہیں ہے واضح ہے نا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں قیامت تک کے ہر آدمی کے لیے بھیجا گیا ہوں تو اس کا مطلب اپنی آفاقیت کی طرف اشارہ کرنا ہے آپ سمجھیں اللہ کی طرف سے آفاقیت کرنے سے یہ میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے اس کے جواب میں عرض کر رہا ہوں یہ صوفیانہ اسطلاح میں عرض کر رہا ہوں کہ صوفیہ کا ایک نظریہ ہے جسے وہ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ علیہ صاحبہ السلام تو وہ اس کی تفصیل زیادہ ہے وہ تعیون اول میں ہے لیکن اتنی ٹیکنکالیٹیز میں نہیں جاتے اس کی تفصیل زیادہ ہے اس کا ایک پہلو جو فی الحال ہمارے لیے مفید ہے اس کی طرف اشارت اس تک محدود رہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت محمدیہ کہتے ہیں اس پرنسپل کو اس دیوائن پرنسپل کو جس پر تمام نبیوں کی نبوت کا نظام چل رہا ہے یعنی ہر نبی حقیقت محمدیہ کا ایک مظہر ہے ہر نبی یعنی آپ آسانی کے لیے کہیں کہ حقیقت محمدیہ کا کانٹنٹ بندگی اور اسلام ہے توحید بندگی اور اسلام یہ حقیقت محمدیہ کا کانٹنٹ ہے پرنسپل کانٹنٹ ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام بندگی اسلام اور توحید کا گویا فعال مظہر بن کر آئے ہیں ٹھیک ہے نا ہر نبی نبی ہونے کا مطلب ہے حقیقت محمدیہ کا مظہر ہونا ٹھیک ہے نا تو تمام انبیاء علیہ السلام مظاہر ہیں اس حقیقت کے تو ایک جو ختم نبوت کا جو ایک بڑا بڑا مطلب ہے وہ یہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ نبوت تمام ہو گیا ختم ہو گیا مکمل ہو گیا جس سلسلہ نبوت کی ہر کڑی حقیقت محمدیہ کی منفیسٹیشن تھی ٹھیک ہے نا تو اب اس اس کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ختم نبوت سے پہلے تمام انبیاء علیہ وسلم حقیقت محمدیہ کے مظاہر تھے یعنی حقیقت محمدیہ کے کئی مظاہر ہو سکتے تھے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہیں کہ حضرت لوت بھی ہیں حضرت ابراہیم بھی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دونوں حقیقت محمدیہ کے مظہر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت تو واحد ہے مظاہر کثیر ہیں اس سلسلے کے ختم ہونے کا پہلا ہی جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اب حقیقت بھی واحد ہے اور اس کا مظہر بھی واحد ہے اب حقیقت بھی آفاقی ہے اور اس کا مظہر بھی آفاقی ہے اب آپ سمجھتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو اس پر ایمان لانا ان پر واجب ہوتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم اپنے علاقے اور ایک خاص وقت کے لئے آتے تھے میں وہ ہوں جو ہر قوم کے لئے آیا ہے ہر علاقے کے لئے آیا ہے ہر زمانے کے لئے آیا ہے قیامت تک کے ہر آدمی کے لئے آیا ہے اس بات کا کیا مطلب ہوا ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اب حقیقت محمدیہ کی وحدت بھی مجھ میں منیفیسٹ ہو گئی ہے حقیقت محمدیہ کا سارا کانٹنٹ انبیاء میں منیفیسٹ ہوتا چلا آیا سوائے وحدت کے اب وہ وحدت بھی مجھ میں منیفیسٹ ہو گئی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا تو اب اس پیس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تعلق باللہ کے حصی آداب ہوں یا ذہنی ذہنی آداب ہوں یعنی تعلق باللہ کا کی کوئی بھی قسم ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت یعنی اتباع پر مبنی مناسبت پیدا کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو اب میں نے اور آپ نے سب نے اللہ کی توفیق سے اگر یہ تیہ کر لیا کہ انشاءاللہ اپنی بندگی کو سچا اپنے وجود کو مستند بناوں گا اس مہینے میں تعلق باللہ کی اساس پر یعنی تعلق باللہ کی اساس قانون فطرت میں بھی کام کر رہی ہے کہ چیزیں اگر مخلوق ہونے کی منکر ہو جائیں تو ان کا موجود ہونا لغو اور محمل ہے اسی طرح چیز قانون ہدایت میں بھی چل رہی ہیں کہ اگر اللہ سے تعلق میں بندگی کی مصبت نہ ہو تو ان کا ہونا بیمانی ہے آپ سمجھ رہے نا مثال طور پر پہال اگر اپنے مخلوق ہونے کا انکار کر دے تو اس کا پہال ہونا محال ہے تو اسی طرح ایک انسان اگر اپنا بندہ ہونا فراموش کر دے تو اس کا وجود بندگی خطرے میں پڑ گیا نا مجھے دونوں وجودوں کی حفاظت کرنی اپنے وجود جو جو عالم فطرت میں وجود ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے اور جو اللہ کے دوسرے عالم یعنی قانون ہدایت میں جو میرا وجود ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے دونوں دائروں میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر شئے چاہے فطرت کی سطح ہو چاہے ہدایت کا درجہ ہو دونوں جگہ موجود ہونے کی شرط اللہ سے نسبت کا شعور اور اقرار ہے آپ حاصل کرنا ہے تو اس مقصد کو حاصل اسی ذات سے کروں گا جس ذات کی وساطت سے یہ مقصد مجھ تک پہنچ جائے کیونکہ اللہ کا پیغام بر جو ہوتا ہے وہ خود مجسم پیغام ہوتا ہے اللہ کا پیغام مطلب میں کیا کہوں کہ اللہ کا پیغام پیغام میں اتنا مکمل نہیں ہے جتنا پیغام لانے والے میں مکمل ہے آپ سمجھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد قرآن سے زیادہ ہے آپ سمجھ قرآن اپنے تمام آئیڈیلز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچوال سلف ہے آپ سمجھ نہیں اور قرآن سے تو غلط فہمی کی گنجائش ہے آئیڈیلز کے بیان سے سمجھ نے میں غلطی این ممکن ہے لیکن آئیڈیلز کے لیونگ ڈسپلے میں غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے یعنی قرآن نے اپنے آپ کو حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس سے وہ اس لیے کہتا ہے نا کہ انسان کے ذہن میں آتے ہی لفظ اپنے مراد متکلم پہ پوری طرح قائم نہیں رہ سکتا اس میں کچھ نہ کچھ آمیزش ہو جاتی ہے لیکن اگر قرآن کے حقائق میں آمیزش نہیں ہوئی تو وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا وہ معنی ہے جس میں آمیزش نہیں ہے قرآن ذات رسول میں حتمی یقینی اور حجت ہے میرے ذہن میں حتمی اور یقینی نہیں ہے میرے ذہن میں موجود قرآن میں غلطی کی یقینی گنجائش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو جانے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجسم قرآن میں غلطی اور ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں آپ سمجھ یا نا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مقصد کو ظاہر ہے کہ ہمیں حاصل کرنا ہے مقصد ہمارا یہ ہے کہ یا اللہ میرا سارا نظام احساسات میرے نفس کے تمام محرکات اور دائیات آپ کے تعلق کی اساس پر قائم ہو جائیں اس سے بڑا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ ہی ایسے محبوب بن جائیں کہ ہر محبت اس میں زم ہو جائے تو اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاجی مناسبت پیدا کریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہت سے کامل شعور بندگی ہیں اپنے ارشادات میں ایک جہت سے کامل وجود بندگی ہیں اپنے اخلاق و احوال میں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ذوق بندگی میں نمونہ بنا لوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور مزاج بندگی سے جتنی مناسبت پیدا کرتا چلا جاؤں گا یعنی مسلح پر آپ صلی اللہ علیہ کے احوال سے اور بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ کے اخلاق سے جتنی بھی مناسبت پیدا کرتا چلا جاؤں گا اتنا اس مقصد کو حاصل کر لینے کا یقینی راستہ مجھ پہ بھلتا چلے جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ 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 وجہ سے حق پرکشش ہے یعنی حق میرے لئے پرکشش ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ سامنے نہ آؤ آپ صلی اللہ علیہ تحجد تمہیں مشکل محسوس ہونے لگے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ایک دم تحجد جو ایک بوجھ کی طرح تمہیں لگ رہی تھی جنت میں کھلنے والے گلاب کے پھول کی پتی سے بھی زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ 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 بندگی کے تمام فرائض کو مرغوب اور پرکشش بنا دیتا ہے آپ سوچیں نا کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ 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 ہم لوگوں سے شدت خوف کی وجہ سے اگلا سانس نہ لیا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سے منقطع حالت میں دیکھیں گے وہ عمل آپ کو بوجھ لگے گا نا گوار لگے گا اور جیسے ہی اس عمل کو رسول اللہ علیہ 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 کو کافی نہیں سمجھ یعنی یہ اللہ کو محبوب بنانے کا دعوی لے کر اس محبت کو کافی سمجھتی ہے جس محبت کو اپنے ثبوت کے لیے رسول اللہ علیہ 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 جیسی شرک اللہ سے ہے آپ سمجھ ہی غدار کی سنت کی حفاظت کے ساتھ سمجھ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں کوئی چوائس نہیں تو خیئر تو اس میں عرض یہ کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 اخلاق کسے کہتے ہیں تعلق کے آداب کو آمادکی کے ساتھ قبول کر کے اس سے مطابقت رکھنے والے رویے اور عامال اختیار کرنا اس کو کہتے ہیں اخلاق اخلاق سائنس آف ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے نا تو اخلاق کا مطلب کہہ اللہ کے ساتھ میرا اخلاق اور اللہ کے بندوں اللہ کی چیزوں اپنے نفس کے ساتھ میرا اخلاق یعنی میرے تعلق کا نظام ہے اخلاق تو آپ صلی اللہ علیہ کی اخلاقی سنتوں کو غور سے دیکھیں اس میں انشاءاللہ کتابیں دیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ سے تعلق میں تو بس اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کر جب مسلح پہ جاتے تھے تو قیام ایسا فرماتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ رکوب بھول گئے ہیں سجدے میں جاتے تھے تو دیکھنے والے اس غلط بہمی میں پڑ جاتے تھے کہ شاید یہ اٹھنا بھول گئے ہیں یا وفات پاگئے ہیں ٹھیک ہے نا اور لوگوں کے ساتھ یہ کہ پاگل عورت آپ کو ادھر گمائے پھر رہی ہے تو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پاگل ہے میں تو نہیں ہوں تو خیر تو اللہ سے محبت اس کی خشیت کے ساتھ انسان سے محبت اس کی خیر خواہی کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو ہر انسان سے محبت انسان کے تعلق کا پہلا تقاضہ ہے اس سے محبت چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو انسان سے تعلق کا تقاضہ ہے اس کی غیر متزلزل خیر خواہی چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو پھر اس خیر خواہی اور اس محبت کے حدود اللہ کے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تیہ ہوتے ہیں پھر میں جہاد بھی کرتا ہوں تو جس تلوار سے کسی کی گردن کاتنا چاہتا ہوں اس شخص کا بھی خیر خواہ ہوں آپ سمجھ رہے نا تو ان دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور ان چیزوں کو اپنے نفس کا واحد کنڈیشنر بنائیں یعنی مجھے اللہ نے ایک وجود بندگی بنا کر خلق فرمایا ہے اس وجود بندگی کا نظام چلانے والی تمام قوتیں اللہ علیہ وسلم سے عقص کرنے کا پابند تو اب اس رمضان میں کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحے حسنہ کو اپنی بسات اپنی اوقات کے مطابق اپنے اندر جذب کرنے کی ہر سانس میں ایک نئی کوشش اور خواہش کرنی ہے تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے رمضان جب شروع انیس پہلے ایک دو دن پہلے کہیں بھی کسی کتاب میں دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کس طرح گزارتے تھے تو اب ایک رہنمائی کا پورا نظام فراہم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اس طرح گزارا کرتے تھے بس اس طرح رمضان نمبر دو کہ کی طرح عرض کرتا ہوں ایک تو یہ کہ رمضان میں جس قدر گوزہ رکھنا ضروری ہے اسی قدر انفاق کرنا ضروری ہے یعنی جس نے رمضان حالت فیاضی میں نہیں گزارا اس نے اپنے گوزے کو ناقابل اعتبار بنا لیا انفاق کسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ کی جہاں قید آ جائے نا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں خرش کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جس پہ بھی خرش کر رہا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں بلا بن کے اسے نہیں دے رہا بلکہ وہ میرا کم محتاج ہے میں اس کا زیادہ محتاج ہوں کیونکہ لینے والا نہ رہے تو دینے کا عمل غائب ہو جائے گا دینے کی فضیلت چلی جائے گی تو فی سبیل اللہ جہاں بھی آئے اللہ کے راستے کا حوالہ جہاں بھی آئے وہاں یہ سمجھو کہ لینے والا اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے دینے والے کو جھک دینا چاہیے اصل میں احساس محتاجی دینے والے میں ہونا چاہیے لینے والے میں نہیں اس سپیرٹ کے ساتھ رمضان انفاق کے بہاؤ میں گزارو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے زیادہ نعوز باللہ زیادہ کا کیا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب طریب سخی بھی کون ہو سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شمائل اور اس میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواوں کی طرح ہو جاتی تھی رمضان میں وہ گیارہ مہینے کی بے مثل سخاوت میں بھی جس میں اضافے کی بنجائش نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اضافہ فرما دیتے تھی ٹھیک ہے نا تو انفاق کے ساتھ رمضان گزار نا اور انفاق کا طریقہ ایک جو سب سے معمولی اور سب سے نچلے درجے کا انفاق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا خرچ تمہارا ایک دن پر آئے ایک دن کی سہر دو افطار پہ آئے کم از کم اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں دو کم از کم یہ کم سے کم ہے اور جتنا خرچ عید کے احتمام میں آئے اتنا خرچ کر دو چاندرات کے دن سمجھ گیا نا یہ کم سے کم ہے اس کے نیچے بخل ہے اس کے نیچے سنگدنی ہے واضح نا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ اسلام کا عمل ہے وہ اس سارا سال میں کرنا چاہیے لیکن اس مہینے میں کرو تو ایک جیسے رمضان گزارنے کی سپیرٹ پیدا ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ کسی دیکھو گے کہ بہت سے غریب لوگ بہت سے ضعیف لوگ چادر بچھائے وے تھوڑے سے پھل رکھے وے بیچ رہ ہوتے ہیں یا کوئی معمولی سا ٹھیلہ چھابہ لگائے ہوئے تو ان کے پاس جاؤ ان کے اس مال کا سودہ کرو جو بھی مول بھاؤ کرنا ہے کرو اور اس کے بعد اس کی قیمت انہیں دو اس پہ ہاتھ لگاؤ اس کو اپنی ملکیت بناو اور وہ انہیں واپس کر دو کہ یہ میری طرف سے توف آئے اور فوراں چلے جاؤ تو یہ بھی غمزان میں بار بار کرنے کا عمل ہے واضح ہے نا اور یہ نمبر ایک ہوا نمبر دو یہ ہے کہ افطار سے پہلے کے کچھ منٹ اور افطار کے بعد کے کچھ منٹ یہ اس دن کا خلاصہ ہیں یہ جو کچھ وقت ہے نا آدھے گھنٹے مثال طور پہ بیس منٹ افطار سے پہلے دس منٹ نماز کے بعد یہ وقت وہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ نے روضہ رکھا ہے یا نہیں اس وقت کو خوب دھیان کے ساتھ گزارو خوب حالت ذکر میں گزارو ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ افطار کے وقت گویا پنجرے سے نکل آتے ہیں گویا ایک قید سے چھوپ جاتے ہیں ایک بوجھ کی طرح روضہ اتار کے پھائیں دیتے ہیں اور گویا اپنا سابق روضہ غارت کر لیتے ہیں تو افطار کے بعد کے دس منٹ پوری یک سوئی اور حالت ذکر میں گزارنے کا احتمام کرنا تاکہ جو تم نے دس بارہ گھنٹے کی مشقت کی ہے اس کی عجرت مل جائے افطار کے بعد اس دن کے روضے کی عجرت اللہ دیتا ہے تو عجرت دینے کے وقت میں ادھر ادھر نہ ہو نہ سمجھ گیا تو تیسرا جو بہت بڑا ضرورت ہے وہ قیام اللہ لہ آج کل نہیں ہے تو تراوی جو ہے وہ قیام اللہ لہ 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 دل کے جذب بندگی سے ہماہنگ نہیں کر پاتی یعنی تراوی کی خراب کوالیٹی تو تراوی کو کافی نہ سمجھو رات کی عبادت کے طور پر اس کے بعد بھی دو چار نفلیں پڑھو آدھا پون سپارہ پڑھو سمجھ حالتِ ذکر میں گزارو سہری کے وقت کو ان فکروں میں نہ گزارو کہ پانی زیادہ پیلوں فلان چیز تھنڈی ہے وہ کھالوں تاکہ پیاس نہ لگے یہ تو گویا آگے روزے میں جاننے سے انکار کرنا ہے یہ تو گویا یہ کہ اللہ کے آگے زیرہ اور وہ کہنا میں سٹر لے کے جانا یہ سب نہیں اس کو حالتِ ذکر میں گزارو تو یہ جناب کر لیجئے اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ چاند رات کو صرف ایک ابلیس آزاد نہیں ہوتا روزے داروں کی اکثریت بھی آزاد ہوتی ہے چاند رات کو جتنی بےہودگی ہوتی ہے اتنی سارا سال نہیں ہوتی وہ اسی وجہ سے یہ سب لوگ آزاد ہو جاتے ہیں یہ سب رمضان میں قید میں تھے یہ سب آزاد ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے حدیث شریف میں چاند رات کی بہت فضیلت آئی ہے تو چاند رات جتنا بیداری کا حصہ ہے وہ احتمام کے ساتھ عبادت میں گزارو وہ احتمام کے ساتھ دعاؤں میں گزارو کہ یا اللہ میرے روز قبول بھی کر لینا اور ان روزوں کو میری آئندہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی بنا دینا ٹھیک ہے یہ آخری بات ہے رمضان کے لیے اب اگلی بات ہے شوال کے لیے کہ جس طرح شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ اسی طرح گزارتے تھے اسی طرح شوال رمضان میں حاصل ہونے والی نعمتوں کی حفاظت کا مہینہ ہے تو شوال کو میں بہت الیٹ رہو کیونکہ شیطان نیا نیا آزاد ہوتا ہے تو اس کے انتقامی جذبات کیا ہوں گے تو اس کی طرف سے خبردار رہو اور شوال کو ایلیٹ ہو کر گزارو کہ رمضان میں حاصل ہونے والی سعادتیں کہیں اس مہینے میں زائے نہ ہو جائیں غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ اسلام نے شوال کو بھی چھے روزے احتمام کے ساتھ رکھے تو کوشش کرنا کہ شوال میں چھے روزے رکھنے کی بھی تحفیق مل جائے ان چھے روزوں کی مسئلہت یہ بھی معلوم ہوتی ہے ہماری ناقص عقل کے مطابق کہ رمضان سے ایک دم فاصلہ نہ آدمی اختیار کر لے کدر سے سلام پھیرتے ہی سگریٹ نہ سلگا لے بہت سے لوگ ہیں سلام پھیرتے ہی سگریٹ سلگا آگے فارغ تو یہ عمل رمضان کے ساتھ نہ کریں رمضان کے اثرات کو پرولانگ کریں تو یہ چھے روزے شاید اس وجہ سے بھی ہیں تو یہ کریں اور آخری ایک درخواست ہے کہ سب کے لیے نام بنام دعا کریں خاص طور پہ حالت سوم میں کہ اپنے دوستوں کے لیے سب کے لیے نام بنام دعا کریں ایک دوسرے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں میں آپ کو یاد رکھنے کوشش کروں تو کیونکہ حدیث شریف میں آئے کہ غائب کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے تو رمضان میں اگر ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں تو میرے عمل کی کوئی کمزوری کا ازالہ آپ کی دعا سے ہو جائے گا رمضان میں دن میں میری حقیقت کو میری صورت پر غالب رہنے کا موقع مل جاتا ہے رمضان کا دن کیا ہے میری حقیقت اپنے اظہار کے لیے میری صورت کی نفی کر دیتی ہے جب رات آتی ہے افطار کے بعد کا وقت ہے وہاں پر مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اب ہی اپنی صورت کو اپنی حقیقت سے مغلوب رکھو تو بس یہ یاد رکھنا کہ گوزہ اس طرح گزارنا ہے کہ صورت غائب رہے حقیقت حاضر رہے اور افطار کے بعد کا وقت شہری تک اس طرح گزارنا ہے کہ صورت مغلوب رہے اور حقیقت غالب رہے کر کے دیکھنا اللہ نے چاہا تو یوں لگے گا کہ جیسے اللہ نے جس فطرت ہدایت پہ ہمیں پیدا کیا ہے وہ فطرت ہدایت ہمارے روئے روئے میں بیدار ہو گئی موسیقی موسیقی